آج ضرورت ہے ہم تسلیم کریں ہم عذاب کی سچویشن سے گزر رہے ہیں عذاب کی صورتحال سے گزر رہے ہیں جب بات ایسی ہے قرآن مجید اس صورتحال سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتا ہے اس صورتحال سے کیسے نکلے ہم صرف ظاہری اسباب نہیں سماجی فاصلہ رکھو مسافہ نہ کرو معنقہ نہ کرو پاکی صفائی کو یہ تو کرنا ہے ظاہری اسباب ہیں لیکن عذابِ الہی کو دعوت دینے والی چیز میرے اور آپ کے گناہ ہیں ہم انسانوں کی غفلتیں ہیں اس لئے اس عذاب کے بادلوں کو ٹالنے کے بھی معنوی ذرائع اور معنوی اسباب اپنانا ضروری ہے جن میں سب سے پہلے اپنی غفلت اپنی کمی اور اپنی کوتاہی کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے انسان سارکھیں سارے قسرت سے اللہ رب العالمین کی جناب میں استغفار کریں استغفار استغفار اللہ کے عذاب کو ٹال دیتا ہے استغفار عذاب کے منلانے والے بادلوں کو ہٹا دیتا ہے قسرت سے استغفار کریں استغفار کا اجتماعی کردار امت میں دیکھنا چاہیے اللہ نے کہا اے پیغمبر آپ کے ان کے درمیان رہتے ہوئے اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اور اللہ اس حال میں بھی انہیں عذاب نہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے رہیں اس آیت میں عذاب الہی سے بچنے کے دو ذریعے بتائے گئے ایک نبی کا وجود امت کے درمیان اب تو نبی نہ رہے رخصت ہو گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور عذاب سے بچنے کا دوسرا ذریعہ بتایا گیا استغفار کہا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے پتا چلا کہ استغفار کا اجتماعی کردار اس وقت امت سے مطلوب ہے افراد ہوں گے استغفار کرنے والے لیکن یہ پورا کردار پوری امت سے مطلوب ہے امت استغفار کے اجتماعی کردار کا ثبوت پیش کرے ہر کوئی اپنی اپنی جگہ اپنی گناہوں اپنی غفلتوں اپنی خطاؤں کا احساس کر کے استغفار کرے دوسری چیز دعا اور مناجات عذاب کی صورتحال سے ہمیں نکالنے والی چیز دعا اور مناجات اللہ سے گریہ وزاری کرنا رو رو کے مانگنا دعائیں کرنا دیکھو آل فیرون پہ جب عذابات مسلط ہوئے نہ فیرون اپنے تکبر و گرور کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرنے پر مجبور ہوا قرآن سورہ آراف میں فیرونیوں کی یہ ریکوست نقل کرتا ہے فیرون اور فیرونیوں نے موسیٰ علیہ السلام اور اہل ایمان سے ریکوست کی درخواست کی ذرا اپنے رف سے دعا کرو کہ یہ عذاب جو ہم پہ مسلط ہیں یہ دور ہو جائیں ہٹ جائیں اے موسیٰ اگر تم دعا کر کے ان عذابات کو ہٹا دوگے ہم تم پہ ایمان لالیں گے اور تمہارا مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے بنو اسرائیل کو تمہارے ساتھ بھیج دیں گے ذرا اپنے رف سے دعا کرو ان کا غرور کچھلا گیا ان کا تکبر کچھلا گیا موسیٰ علیہ السلام سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئے انہیں بھی کافر رہتے ہوئے یہ نظر آیا عذاب کی صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہمیں نکال سکتی ہیں اللہ نے کہا پتا چلا کسرت سے گری و زاری دعا اور مناجات اللہ سے کرنا چاہیے تیسری چیز ہم جہاں رہتے ہیں منکرات کو برداشت نہ کریں غلط چیزوں کو برداشت نہ کریں غلط کاموں کو برداشت نہ کریں غلط کام کرنے والوں کو اچھے انداز میں سمجھائیں نصیحت کرتے رہیں گناہوں سے کمپرمائز نہ کریں غلطیوں سے کمپرمائز نہ کریں معصیتوں سے کمپرمائز نہ کریں اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس بستی میں جس محلے میں جس علاقے میں اصلاح کی تڑپ رکھنے والے اور دعوت و تبلیغ کی فکر رکھنے والے میرے بندے رہیں گے میں اس علاقے کو عذاب نہیں دوں گا تمہارا رب بستیوں کو اس حال میں کبھی ہلاک نہیں کرتا کہ وہاں کے باشندوں میں اصلاح کرنے والے بھی موجود ہوں اصلاح کی تڑپ رکھنے والے بھی موجود ہوں اصلاح کی فکر رکھنے والے بھی موجود ہوں ایسی صورت میں اللہ اس بستی کو اس علاقے کو عذاب نہیں دے دا ضرورت ہے کہ ہم آج جن ظاہری اصباب کو اپنا رہے ہیں ان ظاہری اصباب تھے ساتھ ساتھ یہ عذابِ الہی کو ٹالنے کی یہ جو اصل تدبیریں ہیں مانوی تدبیریں ہیں روحانی تدبیریں ہیں جن کی جانب قرآنِ مجید نے نشان دہی کی ہے ان کو اپنانے کی ضرورت ہے دعا رب العالمین سے کہ رب العالمین مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو صدق دل سے آجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ اس کی جناب میں گریہ اوزاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں سے استغفار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمارے ملک سے عالمِ اسلام سے ساری دنیا سے اللہ اس وبا کا اپنی خدرت سے خاتمہ فرمائے آمین